اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وعدے کے مطابق ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہی موضوع وہی عنوان لے کر جو آپ کا بہت ہی امدہ عنوان ہے آتنک وات کا ویرود اس سلسلے میں ہم شیخ مہترم سے استفادہ کرنے والے ہیں اور اس پرگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے معزز مہمان شیخ عبدالحسیب مدنی حفیظہ اللہ کا بھی استقبال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر ناظرین پچھلے کئی اپیسوٹ میں ماشاءاللہ یہ بات واضح کرنے کی شیخ نے کوشش کی ہے کہ اسلام کا تعلق دہشتگردی سے آتک وات سے نہیں ہے اور پہلوں کو سامنے رکھ کر کے آپ کیلئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پچھلے دو اپیسوٹ میں ہم نے جانوروں سے متعلق بعد حکام کو سمات کیا اور بڑی دلچسپ باتیں ہو رہی تھی میں شیخ محترم سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس مسئلے پر شیخ اگر اور کوئی بات ہے تو روشنی ڈالیں پھر اگلے سوال کی طرف ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے گزشتہ اپیسوٹ میں بھی اور اس سے پہلے والے اپیسوٹ میں بھی یہ بات بتائی آپ کے سامنے کہ حقیقت میں اسلام میں جانوروں سے متعلق جو احکام ہیں جانوروں کے ساتھ حسن معاملہ ویسے جانوروں کے مسائل بہت ہیں لیکن جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے متعلق جو احکام ہیں جو تعلیمات ہیں جو ہدایات ہم کو ملتی ہیں وہ بہت ہیں کچھ کا ذکر ہم نے پچھلے اپیسوٹ میں کیا تھا آج میں آپ کے سامنے مزید کچھ کا ذکر کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس اپیسوٹ میں ہم لوگ اس پورے موضوع کو سمیٹ لیں تاکہ ہم موضوع کا اگلا جو حصہ ہے اس کی طرف بھی بڑھ سکیں لیکن یہ ضروری ہے ان کو ہم چھوڑ کے بھی آگے نہیں جا سکتے اس لیے کہ یہ باریکیاں ہیں جو اسلام کا حسن ہے اسلام کی خوبصورتی ہیں اسلام کی وہ تابناک تصویر ہے وہ خوبصورت تصویر ہے جو دنیا نہیں دیکھ پا رہی ہے ہم دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو اسلامی شریعت نے جانوروں کے ساتھ جو معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جانور پر سواری کرتے ہوئے کبھی جانور سرکشی کرتا ہے یا ہم جس طرف لے جانا چاہتے ہیں نہیں جاتا ہے تو اسے مارنے کی ضرورت پیش آتی ہے یا سواری کرتے ہوئے ہی نہیں عام حالات میں بھی کبھی چاراتے ہوئے کبھی کہیں کھینچتے لے جاتے ہوئے کبھی اس کی سرکشی پر کبھی مارنا پڑتا ہے پالتو جانور کو لوگ مارتے ہوئے اکثر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کہاں مار رہے ہیں جی تو جانور کے چہرے پر تک مار دیتے ہیں چاہے ہاتھ سے مارنے کی بات ہو یا جو کوڑا ہاتھ میں ہوتا ہے جس سے ہانکتے ہیں جانور کو اس سے مارنے کی بات ہم نے دیکھے ہیں ایسے پاس جانور کہ مالک پہلے پیٹ پر برساتا ہے اور جب اس کی سرکشی ختم نہیں ہوتی تو کیا کرتا ہے کوڑا لے کر اس کے چہرے پر مارتا ہے باقید ہے اس جانور کا جو چہرہ سامنے نکلا ہوتا ہے اس پر نشان ہم نے بنے ہوئے دیکھے ہیں ایسے ایک تو یہ کام ہوتا ہے دوسری ایک چیز ہوتی ہے کہ جانوروں کی پہچان کے لیے جب ہر طرف بستی میں علاقے میں جانور ہی جانور ہوتے ہیں اور اکثر رنگ ملتے جلتے ہوتے ہیں بہت سارے تو اپنی جانوروں کی شناخت کے لیے ایک طریقہ تھا داغ دے تھے لوہا جلا کر اس سے داغ دے تھے جس سے کوئی نشان بن سکے کوئی علامت کی یہ اپنا جانور ہے یہ فلان کا جانور ہے جانوروں کو داغہ کرتے ہاں جانوروں کو داغہ کرتے اس کے جسم پر داغ دے تھے جیسے کوئی نشان بنا دے تھے کہ اس نشان والے جانور میرے ہیں علامت داغنے کے کئی طریقے اس میں سے عام طور پر جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی لوہی کی چیز کوئی سلاخ لے کے جلاتے ہیں اور ہلکا سا اس میں داغ جو ہوتا ہے عام طور پر گہرا زخم نہیں بنتا ہو اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ اوپر جو جلد ہے اوپر جو بال وغیرہ ہوتے ہیں اتنا حصہ جل کر ہلکا سا جو ہے جلد پر چمڑے پر نشان بیٹھتا ہے تو یہ جو داغنے کا جو مسئلہ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے اور چہرے پر داغنے سے منع فرمایا ہے اس لیے کہ جو پیٹ کا حصہ ہوتا ہے یا جو ہے ران کا جو حصہ جانور کا ہوتا ہے اس پہ آپ داغیں گے جیسے آپ کو معلوم ہے پیر میں نال ٹھوکی جاتی ہے تکلیف ہوتی ہے لیکن اس سے اس کی حفاظت ہوتی ہے تو بالکل ویسے ہی تھوڑی بہت تکلیف جانور کو ہوتی ہے لیکن یہ وہ تکلیف نہیں جس میں جلانے والی بات ہو تو یہ جو ہے ہو سکتا ہے لیکن وہی چیز اگر آدمی چہرے پر داغنے لگ جائے آپ ماریں جانور کو اس کی سرکشی پر آپ اسے جو ہے متنبع کرنے کے لیے ماریں لیکن یہ مار وہاں ماریں جہاں مارا جا سکتا ہے پیر کی طرف ماریں یا جو ہے ایسے حصے پر ماریں جہاں جو ہے ان کو مقصد اسے احساس دے رہا ہے لیکن چہرے پر اگر ماریں یہ سب نازک جگہیں ہیں بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوڑے سے مارتے ہیں اگر وہ آنکھوں میں اندر لگ جائے تو جانور جو ہے اندھا تک ہو جاتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مارنا ہے جانور کی سرکشی کے لیے اس کو قابو میں رکھنے کے لیے اس کو بے قابو ہونے سے روکنے کے لیے اگر مارنے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے تو ذرا یہ دیکھو کہ تم مار کہاں رہے ہو تم جانور کو مار کہاں رہے ہو یہ تک دیکھو میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ آپ ذرا غور کریں کہ یہ کیسا مسئلہ ہے یہ کیسی تعلیم ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر ہی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی اپنا گدھا لے کر وہاں سے گزرا قرآن زمانے میں گدھوں پر سواری ہوتی تھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس گدھے کے چہرے پر داغ کے نشان ہے داغہ گیا ہے چہرے پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس آدمی پر جس نے اس کے چہرے پر اسے داغا ہے یعنی مطلب یہ کہ یہ آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے جس نے اس کے ساتھ یہ بے رحمی کا سلوک کیا ہے تو اسلامی شریعت کی یہ تعلیم ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر جو ضرورتیں ہیں تمہاری داغنی کی ضرورت پیش آتی ہے مارنی کی ضرورت پیش آتی ہے لیکن ان ضرورتوں میں بھی تم اس کا خیال رکھو کہ جانور کے ساتھ کئی بے رحمی کا سلوک نہ ہو جانور پر تشدد نہ ہو جانور کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جس میں جو ہے اس کی جو بنیادی احساسات ہو سکتے جانور کے اندر جو ایک رحم و کرم کا مادہ خود اس کے اندر ہے تکلیف کو محسوس کرنے کا ایک مادہ اس کے اندر ہے اس کو ٹھیس پہنچانے والی کوئی بات نہ ہو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ماشاءاللہ شیخ بہت اچھے پہلوں کو آپ نے واضح کیا ہے کہ داغنے کی جو بات ہے کہ چہرے پر داغنے سے منع کیا گیا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لانت بھیجی حقیقت میں بہت بڑی بات ہے اور پھر اس سے یہ بات واضح شاید کرنا چاہتے ہیں آپ کہ جب جانوروں کے سلسلے میں اس طرح کی ہدایت ہے ظاہر بات ہے بالکل ہماری ہر یہ ساری مثالیں ہم اسی پسمنظر میں دے رہے ہیں جو آپ نے جو بات کہنی چاہیے بھی کہ آتنک واضح کی جب بات ہم کر رہے ہیں تو یہ دیکھو ہم پھر وہی بولیں گے یہ دیکھو یہ آتنک ہے کیا ایک جانور کے ساتھ اتنی باریکیاں سکھانے والا اسلام ایک جانور کے ساتھ یہ بھی نہیں دیکھی ہے کہ مارنا تو ہے لیکن مارنا ہے تو کہاں مارنا ہے کہاں نہیں مارنا ہے اتنی باریکیاں سکھانے والا اسلام اتنی بڑی انسانی ہے جسے اللہ نے بنا ایک کائنات اس کی بربادی کی تعلیم دینے والا ہوگا یہی پیغام ہم پھر سے دور آ رہے ہیں ہم لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں اور ہم وہی مسلمانوں کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے کردار میں آنی چاہیے چیز ہے لوگ تمہارے کردار میں دیکھیں ہماری گفتار میں دیکھ کر بھی شاید بہت سارے لوگوں کو اتنا اتمنان نہیں ہوگا جتنا آپ کے کردار میں ہمارے ناظرین ہمارے سامعین کے کردار میں اسے دیکھ کر جتنا وہ متاثر ہو سکتے ہیں وہ اس میسیج کو قبول کر سکتے ہیں اس میسیج کو سمجھ سکتے ہیں اتنا شاید ہماری گفتار سے نہیں ہو پائے گا ماشاءاللہ شیخ اگر آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے یا کچھ اور پہلو باقی ہے کچھ اور پہلو اور بھی پہلو وہ بھی میں آپ کے سامنے لانا چاہوں جیسے اگلا ایک اور مسئلہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں زمان جاہلیت میں ایک طریقہ تھا طریقہ یہ ہوتا تھا وہ دمبہ پالتے تھے جانوروں کو پالتے تھے تو بکریاں بھی پالتے تھے بکریوں میں بھیڑ جو ہوتی ہے آپ کو پتا ہے اس میں ہر علاقے کے اعتبار سے الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں یہ قسم کی بکری ایسی بھی ہوتی ہے جس کی دم کافی بڑی ہوتی ہے چوڑی ہوتی ہے اچھی خاصی اچھا اچھی خاصی چوڑی ہوتی ہے اور اس میں چروی جماع ہوتی ہے دم میں دم میں دم کا جو حصہ ہوتا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے یہ بکری کے ساتھ بھی کرتے تھے اور یہی مسئلہ اونٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اونٹ کا کوہان جو ہوتا ہے پیٹ کا جو ابھار ہوتا ہے اس کے اندر بھی باقیدہ چربی جمع ہوتی ہے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے گوشت کھانا ہے ان کو تو گوشت کھانا بھی ہے لیکن جانور کو بچانا بھی ہے جانور انہی چاہتے تھے اب ان زبا کر دیں گے تو ایک جانور کم ہو جائے گا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک جانور کم ہو تو طریقہ یہ اپناتے تھے کہ جانور کی جو دم ہے اس دم سے کچھ حصہ کٹ لیتے تھے زندہ جانور جانور زندہ ہے اس کی دم سے ایک حصہ کٹ لیتے تھے وہ جو چربی ہے وہ اتار لیتے تھے اور جو اونٹ کا کوہان ہے اونٹ کا کوہان اس کے حصے کو کٹ لیتے تھے اور کھانے میں اسے استعمال کر لیتے تھے ٹھیک ہے کھانے کا مقصد تو آپ کا پورا ہو رہا لیکن اس کی کھانے کے لیے تکلیف ہے وہ کٹنے کے بعد وہ زخم جب تک سوکھے نہیں تب تک کیسی تکلیف سے جانور گزرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سننے ابی دعوت کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتٌ جانور کو زندہ رکھ کر اگر اس کے کسی ایک حصے کو تم کاٹ لیتے ہو جانور کو زندہ رکھ کر اس کے ایک حصے کو تم کاٹ لیتے ہو تب پھر اسلامی شریعت کی نظر میں یہ کاتا ہوا حصہ حرام اور ناجائز ہے اسے کھا نہیں سکتے ہو تم جانور کو اگر تم کو کھانا ہے تو تم کھاؤ زبا کر کے کھاؤ لیکن اور زبا کرنے کے لئے طریقہ اسلام نے بتایا برابر اس حصے میں زبا کیا جائے جہاں شہرگ ہے اور دو منٹ کے اندر جانور کے جسم سے خون نکل جاتا ہے وہ ہنڈا ہو جاتا ہے اس کے بجائے تم جانور کے ایک حصے کو کھاؤ اور اس حصے کو کھاؤ اور باقی جانور کو تکلیف میں چھوڑ دو اسلام کی نظر میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے یہ ایک پہلو ہوا آپ کے سامنے ایک اور پہلو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اسلامی شریعت جن جانوروں کے زبا کرنے کو جائز قرار دیتی اور آپ کو معلوم ہے اسلامی شریعت نے ہر جانور کو حلال نہیں قرار دیا جنگل کا شیر ہے اسلام نہ تو اس کی تعلیم دیتا ہے کہ جاؤ جنگل میں جا کے شیر کو مار کے آؤ اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا آپ کو ہاں شیر اگر آپ کی علاقے میں گھوس آیا ہے اور جان کا خطرہ وہاں اس شیر کو مارو اسلام یہ کہتا ہے وہ ہی کچھ جانور ایسے ہیں جن کو مارنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے نہ وہ آپ کا پیڑ بھرتے ہیں اور نہ کچھ نقصان پہنچاتے ہیں اسلامی شریعت ہے ایسے جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا اسلام نے اور وہ ہی کچھ جانور ایسے ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ وہ ہمارے کھانے پینے کے بھی کام آئے ہماری سواری کے بھی کام آئے مختلف قسم کے جانور ہیں معاشرے کے اندر جنگل میں بسنے والے بھی ہیں اور ہمارے ماہول میں پالتو جانور بھی ہیں لیکن اگر ان جانوروں کو بھی آپ کھانا چاہتے ہیں تو اسلامی شریعت اس کا طریقہ بتاتی ہے زباہ کریں لیکن زباہ کرنے سے متعلق بھی اسلامی شریعت کی تعلیمات اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام نے بڑی نزاکتیں اس میں ملہوز رکھی ہیں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر سلوک کو اللہ تعالی نے ہر معاملے میں فرض قرار دیا ہے ہر معاملے میں اچھے انداز کو اچھے طریقے کو تم پر ضروری اور فرض قرار دیا ہے لہذا جب تم کسی کو قتل کر رہے ہو یا مار رہے ہو انسان کی بات ہو یا جانور کی جو مارے جانے کا حقدار ہو ظاہر بات ہے تو مارتے ہوئے احسن القتل اچھے طریقے سے اسے قتل کیا کرو وحشیانہ انداز اسلامی شریعت کی نظرم کبھی پسندی دا نہیں وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ الذِّبْحَةَ جب جانور کو تم زباہ کرو تو اچھی طریقے سے زباہ کرو ادھورہ زباہ کر کے چھوڑ دینا رکھ کٹی کے نہیں کٹی چھوڑ دینا جانور کو زیادہ تر تک تڑپتے رہنے دینا اسلامی شریعت کی نظرمی غلط ہے آدمی زباہ کرے تو اچھی طریقے سے زباہ کرے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما اور دوسری ایک اور روایت صحیح بخاری کے اندر ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اس آدمی پر جو حیوان کا مسلح کرے حیوان کا مسلح کرے یہ مسلح کیا ہے میں بتاتا ہوں ہاں ہمارے ناظرین کے لفظ نیا ہوگا میں بتاتا ہوں اس کو مسلح کہتے ہیں کہ ایک جانور کو زباہ کرنے کے بجائے ایک جانور کو زباہ کر کے جہاں زباہ کرنا ہے زباہ کرنے کے بجائے ہاتھ کاٹ دے پیر کاٹ دے جسم کے مختلف حصے کاٹ دے اور وہ حصے کاٹنے کی وجہ سے وہ مر جائے آپ جانور کو زباہ ہی کرنا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ اسے جانور کو جہاں زباہ کرنا ہے وہاں زباہ کریں آپ کبھی ہاتھ کٹ دے رہے ہیں کبھی پیر کٹ دے رہے ہیں کوئی یہ ہاتھ کٹ رہا ہے کوئی وہ پیر کٹ رہا ہے اور وہ جانور جو ہے بڑی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا اور پریشانی کے ساتھ اپنی جان دے رہے تو یہ مسلح ہے تو اللہ کے نبی نے کہا اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہے جو آدمی جانور کا مسلح کرے اور جو انسان کا مسلح کرے وہ درجہ اللہ وہ تو اور زیادہ ہی یہی سمجھو ہم چاہتے ہیں یہی سمجھو دنیا والوں یہ بات سمجھو آپ جسے کھانے ہی کے لئے کریں لیکن مسلح اگر کر رہا ہے تو وہ جو ہے اللہ کی لعنت کا مستحق ہے تو جو انسانوں کا مسلح کرے وہ کیا ہوگا اسلام کی نظر میں اس کا درجہ کیا ہوگا اس کے حیثیت کیا ہوگی اسلام کی نظر میں ظاہر بہت ہو تو بہت بڑا مجرم بنے گا بہت بڑا مجرم ہے اسلام کی نظر میں تو آتنک واد کہاں ہے اسلام میں آتنک واد ہے یا آتنک واد کا علاج ہے اسلام میں آتنک واد کا علاج ہی معنی ہو رہا ہے ساری تعلیمت جو آپ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ اسے تو واضح ہو رہا ہے کہ اسلام کے تعلق سے جو بات کہی جا رہی ہے بے بنیاد ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں میں آپ کو سلسلے کی کچھ اور باتیں بھی آپ کو بتاتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی جانور کو زباہ کرنا چاہتا ہے تو جانور کو زباہ کرنے سے پہلے اپنی چھوڑی کو تیز کر لے چھوڑی تیز کر لے یعنی پہلے چک کر لے جس چھوڑی سے چاہو سے آپ جانور کو زباہ کر رہے ہیں وہ تیز ہے کے نہیں کیوں اللہ کے نبی نے فرمائے وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْدَ بِحَتَهُ تم میں سے ایک آدمی اپنے چاہو کو تیز کر لے اور جو ہے اپنے جانور کو آرام پہنچائے جانور کو زباہ کر رہا ہے کھانے کے لیے جائز ہے اسلام میں آپ زباہ کریں لیکن خیال رکھیں کہ جتنی آسانی سے اس کی جان نکل جائے نکل جائے چاہو اگر کند ہوگا چاہو اگر کند ہوگا تو آپ چاہو چلاتے چلاتے جو ہے اس کی جان پہلے ہی نکال دیں گے اور تکلیف زیادہ ہوگی اس کو اس کے بجائے تیز چاہو ہوگا ایک سے دو بار میں پورا طریقے سے جانور کٹ جائے گا اور دو منٹ میں جب خون بہے گا تو جانور تھنڈا ہو جائے گا آسانی کے ساتھ اس کی جان نکل جائے گی آپ دیکھیں کچنی باریکیاں یعنی آپ دیکھیں جیسے کہہ رہا ہے جیسے کوئی باریکیوں کے ساتھ جیسے چھوٹے بچے کو آپ سکھاتے نہیں کہ بیٹا آؤ یہ اٹھاؤ وہ ہاتھ میں پکڑو تین قدم چل کے جاؤ دیکھو وہاں وہ چیز رکھی ہے اس پر رکھو جیسے ایک 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 چیز جیسے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے دیکھو جو تمہاری ضرورتیں ہیں اسلام نے تمہارے لئے حلال قرار دے ان کو استعمال کرو لیکن اس کا بھی خیال رکھو رحم و کرم کا خیال رکھو ہر جگہ خیال رکھو ہر وقت پہ خیال رکھو یہاں سبحان اللہ بہت یہ اسلامی شریعت کی یہ جو تعلیمات ہیں یہ بتاتے ہیں دیکھیں یہ آتنک وادی جو ہوتا ہے اس کی سب سے بنیادی جو قیفیت ہوتی ہے وہ بے رحمی کا جذبہ اس کے دل کے اندر جی وہ کسی پر رحم کرنا نہیں چاہتا انسانیت مر جاتی ہے اس کے اندر اس کی انسانیت خدم ہو جاتی ہے اس کی انسانیت چھن جاتی ہے اس سے اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ معاملہ تو معاملہ جانوروں کے اندر معاملہ کرتے ہوئے بھی تمہاری انسانیت نہ صرف یہ کہ زندہ رہے بلکہ اپنے احلہ درجے میں رہے اور کہا آتنکواد اور آتنکوادانہ مزاج اور کہا یہ اسلام کا مزاج یہ اسلام کی سوت یہ اسلام کی تربیت اپنے ایک مسلمان کے لئے بہت اچھے بات اور اتنا ہی نہیں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت ساری ہیں اسی زبہ کرنے سے مطالق کچھ اور احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں آپ کو بتاتا ہوں سننے ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمہ کی روایت کردہ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جانور کو زبہ کرنے سے پہلے چھوڑی کو تیز کر لیا جائے اور یہ چھوڑی جانور سے چھپا کر تیز کی جائے جانور کے سامنے چھوڑی تیز نہ کریں آپ جس جانور کو زبہ کرنا چاہتے ہیں وہاں اس کے سامنے جا کر چھوڑی تیز نہ کریں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھار کو تیز کرنے کا حکم دیا اور جانوروں سے اسے چھپایا جائے یعنی جانوروں کی نظر میں آئے بغیر اسے تیز کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ بھی پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جانور کو جو لٹا چکا ہے اور اس کی گردن پر اپنا گھٹنا رکھ کے بیٹھا ہے مطلب وہ پلٹ نہ جائے اس لئے گھٹنا رکھ کے بیٹھا ہے اور وہاں جو ہے چھوڑی تیز کر رہا ہے جانور کو لٹا چکا ہے اور لٹا کے اس کے سامنے چھوڑی تیز کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی اس آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اس کے زبا کرنے سے پہلے ہی اسے جان سے مار دو یعنی آپ یوں کہیے کہ جو ہے اس کی حقیقی موت سے پہلے اس کو جو ہے یہ دھکا دو یہ دہشت کی موت دو تم اس کو اسے دہشت کی موت دو تم یہ دینا چاہتے ہو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جانور کو زبا ہونا ہی ہے لیکن زبا ہونے سے پہلے اگر اس کے سامنے یہ منظر آئے گا چاکو آئے گا فلا آئے گا اور وہ دہشت زدہ ہوگا اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا مرنے سے پہلے مر جائے گا یعنی یوں سمجھئے کہ جانور کو دہشت زدہ کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بات گرشت جانوروں کے موجود سے نکلے گی لیکن میں بتانا چاہوں گا پرانا زمانہ تھا لوگ ہتھیار لے کر چلتے تھے کلچر ہے ہر قوم کا تو ہتھیار لے کر چلتے تھے نیزہ ہاتھ میں ہوتا تھا تلوار ساتھ میں ہوتی تھی لوگ نکلتے تھے بازاروں میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حکوم دیا کہ جب بازار میں داخل ہو تو بجائے اس کے کہ نیزے کے درمیانی حصے کو پکڑے رہو نیزے کی انیج اس طرف ہے اس سے کو پکڑے رہو کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی آدمی کو غلطی سے لگ جائے اور اسے نقصان ہو جائے اور اسی سے ملتی جلتی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا اگر کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف کسی ہتھیار کا ذریعہ اشارہ کرتا ہے مطلب دھمکی دینے کے لیے استعمال کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب پھر اللہ تبارک و تعالی اس پر لانت بھیج دیں تو آپ دیکھیں کیا ہی جا رہا ہے اسے زبا کرنے سے پہلے آپ دہشت زدہ کریں مرنے سے پہلے اسے مار دیں اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ناجائز ہے اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے اور اتنا ہی نہیں زبا ہی کے سلسلے میں ایک اور بار یہ کیا آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو زبا کرتے وقت کوئی بھی دھاردار چیز کوئی بھی دھاردار چیز اس سے تم زبا کر سکتے ہو لیکن خیال رکھو کہ وہ دانت اور ناخن نہیں ہونا چاہیے دانت اور ناخن نہیں ہونا چاہیے زبا کرنے کے لئے کیوں اس لیے کہ ایتوپیا جسے آج کہتے ہیں وہاں کے لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہے زبا کرنے کے لئے یہی سب چیزیں استعمال کرتے تھے جانور کو جو ہے چاخو سے زبا کرنے کے بجائے ناخن سے یا پھر جو ہے دانت سے اپنے آج بھی جیسے کوئی آدمی کسی برگی کو لے اور پکڑ کے اپنے دانتوں سے کھیچے مار سکتا ہے یا کسی کا ناخن کو یہ بڑھا لے اچھا خاصا ناخن بنا کے رکھیں مضبوط قسم کا اور اس کو ڈال کے نوچ دے مار سکتا ہے لیکن اسلامی شریعت کی نظر میں ایسا کرنا حرام اور ناجائز ہے کیا بات ہے اسلامی تعلیمات کے روشنی میں یہ انتہائی غلط اقدام ہے نہیں واقعی آپ نے جو کہا باریک سے باریک چیزوں کی طرف رشارہ کیا گیا ہے حقیقت میں بہت اوچھی تعلیمات ہیں یہ تو بات ہوئی زباہ کرنے کی ہم لوگوں کے پاس جو وقت رہا گیا اس میں میں اس چیز کو بھی مکمل کرنا چاہوں گا آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر سواری کرنے کے سلسلے میں یہ بھی عدب سکھایا کہ جو جانور سواری کے لیے نہیں بنے ہیں اس پر سواری نہ کی جائے جیسے کوئی آدمی بکری پر سوار ہونے کی کوشش کرے یہ جائز نہیں اسلام کی نظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ کسی جانور پر تین آدمی نہ بیٹھا کریں گھوڑے پرمیزال کے طور پر تین آدمی نہ بیٹھا کریں کیوں کہ اس لیے کہ اس سے جانور جو ہے تکلیف میں رہتا ہے اگر جانور طاقتور ہے جو برداشت کر سکے تو بات الگ ہے لیکن اگر برداشت نہ کر سکے تو اس پر جو ہے نہ بیٹھا جائے اتنی ہی اس کے اوپر مشقت جتنے کا وہ متحمل ہو سکے اس سے زیادہ مشقت میں مبتلہ نہ کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ جانور کو اگر پالتے ہو اس کے دانے پانی کا پورا پورا خیال رکھو یہ ساری باتیں اسلامی شریعت میں ہمیں ملتی ہیں اسلامی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں جو جانوروں سے متعلق اسلام نے آداب سکھا ہے میں اپنے موضوع کو لے کر اس مقام پہ پہنچا ہوں میں اس پورے موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے سور بقرہ کی ایک آیت کریمہ پڑھتا ہوں سور بقرہ آیت نمبر دو سو پانچ اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں میں سے ایک نافرمان کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ اس کی پہچان یہ ہے یہ ایسا شرپسند آدمی ایسا برا آدمی ہے کہ جب یہاں سے لوٹ کر جاتا ہے سعا فالارض زمین میں اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ زمین میں فساد عام ہو وَيُهْلِقَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ کھیتیاں اور نسلیں یعنی جانوروں کو تباہی سے دو چار کرے یہ وہ فساد پھیلانا چاہتا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد اور اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں ہے یہ ساری تعلیمات حقیقت میں میں نے جو ذکر کی ہیں یہ بنیادی تعلیمات ہیں اس کی مثالیں اگر آپ دیکھیں تو بہت سی مل سکتی ہیں آپ کو تاریخ میں اسلام میں بہت سی ہیں لیکن جو بات میں حقیقت میں بتانا چاہ رہا ہوں بات کو سمیٹ کر وہ یہ کہ اسلام کی یہ وہ روشن تعلیمات ہیں جو مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ اسلام آتنگواد سے کسی قسم کا رشتہ نہیں رکھتا آتنگواد تو اسلام کی نظر میں ایک ایسا جرم ہے جو نہ دنیا میں معاف ہو رہا ہے نہ آخرت میں معاف ہوگا یعنی نہ دنیا میں آدمی کے پاس اس کی اجازت ہے چھوٹ ہے اور نہ ایسے بغیر توبہ کے چلا جائے تو آخرت میں جو ہے کہیں گے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں تمہیں جنت مل جائے گی آتنگوادی اگر ہو تم نے اگر غلطی کی ہے اور غلطی کے نتیجے میں اگر تمہیں یہاں سزا مل جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو بات الگ ہے ورنہ اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی اللہ تعالیٰ جو معاف کر دیتے ہیں آپ نے اسلام کا دہشت گردی سے آتنگواد سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو آپ نے مختلف پہلوں سے واضح کیا اور خاص طور پر جانوروں سے متعلق جو مختلف حکامات اور ان کی باریکیوں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور انشاءاللہ بہت ساری غلط فہمیاں آپ کے اس جواب سے ختم ہو سکتی ہیں میں امید کرتا ہوں اور بھی کچھ سوالات آپ سے شیئر کرنا ہے آپ کے سامنے رکھنا ہے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اگلے اپیسوٹ میں ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنا اگلا سوال شیک کے سامنے رکھیں گے اور استفادہ کریں گے تب تک کہ ہم رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے سامنے رکھیں گے گے آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے موسیقی